اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیم زہر پاکستان معاملات ایک نے سنجیدہ رخ اختیار کیا کل رات کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ بحیثیت ایک پارٹی کے الیکشن میں نہیں اتر سکتی کیونکہ جو نشان ہوتا ہے الیکشن کا سمبل ہوتا ہے پارٹی کا سمبل ہوتا ہے وہی پارٹی کو جوڑتا ہے تمام جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں پارٹی سے ان کو جوڑتا ہے اس ایک سمبل جب سمبل چلا گیا پی ٹی آئی سے تو پی ٹی آئی بحیثیت ایک جوڑی بھی پارٹی نہیں رہتی الیکشن میں اب وہ کیا حکمت عملی بناتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے کل رات گئے لوگوں کی طرف سے خبریں مل رہی تھیں ہمارے اپنے لوگ یہاں کہہ رہے تھے جی لوگ جائیں نماز پر بیٹھیں دعائیں کریں کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک فالوئنگ تو ہے بار بار ہم یہاں کہتے رہے ہیں اور سرویز بھی کہتے رہے ہیں کہ ان کی ٹھیک ٹاک فالوئنگ ہے اس ملک میں وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ سے بھی دعا کر رہے تھے کہ سمبل ان کو مل جائے وہ ریٹین کر پائیں سمبل لیکن نہیں ہوا اور جو چیف جسٹس ہیں ان کے جو دو میمبرز تھے بینچ پر انہوں نے یہی سمجھا کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ سمبل واپس لیا جا سکتا ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیسیجن تھی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ کیا اس میں کلیرلی کوئی شک ہے جو کہتی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروایا پارٹی نے تو واپس سمبل لے لیا جائے کیونکہ یہ تو ضرور ہے الیکشن ایکٹ میں کہ پارٹی کو سمبل جب ملے گا جب وہ الیکشن کرواے گی انٹرا پارٹی الیکشن اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنے اینیول اکاؤنٹ سمیٹ کرے گی الیکشن کمیشن کو تو پارٹی کو سمبل جو ہے ملنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے لیکن اس کے بعد اس سے کیا یہ اخص کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ ایک ہی آپشن ہے الیکشن اگر پارٹی نہ کرائے ٹائم پہ کہ اسے سمبل لے لیا جائے یہ بہت بڑا سوال ہے بنیادی سوال ہے آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جو کل ڈیسیجن آئی اب تو آ گیا ڈیسیجن اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے ڈیسیجن تو اس کا کیا اثر ہوگا سیاست پر پی ٹی آئے پر کیا اثر ہوگا پت اس سے پہلے ہم نے دعوت دی ہے کور دلشاد صاحب کو جو اس وقت منسٹر ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اور ہمارے پروگرام میں اس لئے تشریف لائے کیونکہ ان کی جو ہز انڈسٹینڈنگ جو الیکشن کمیشن جو لاؤز ہیں اور ان کا جو ایکٹ اس کے حوالے سے بہت کم ہے جن کو تجربہ بھی ہے اور انڈسٹینڈنگ بھی ہے کور دلشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا تو کور دلشاد صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر جو ہم پڑھیں سیکشن ٹو او نائن تو اس میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی کنڈیشن ہے کہ اس کے بغیر آپ کو سمبل پارٹی کو نہیں مل سکتا تو یہ بیان کر دیجئے گا کہ اگر سمبل مل جائے اور اس کے بعد ہر پانچ سال جو الیکشن کروانے ہوتے ہیں اور اگر نکھ ہوں جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو الیکشن کیا ہے پی ٹی آئی نے ہولڈ کیا تھا ڈیسیمبر میں ہم اس کو نہیں مانتے اس میں کیا جی قانون میں کیا لکھا ہوا جو ایکٹ ہے اس میں سیکشن میں کیا لکھا ہے نہیں ایکٹ کی تو آپ نے تشریح کر دی ہے الیکشن کمیشن پاکستان جون دوہزار اکیس سے مسلسل تحریک انصاف کی جو تھے اس وقت پرائی میسٹر تھے چیئرمین کو بار بار خط لکھتے رہے وارد دیتے رہے نوٹس پہ لکھتے رہے کہ آپ اپنی پارٹی کا انٹرا پارٹی لیشن کروانے آپ اس کے باوجود بھی اتخابات نہیں کروائے جو اتخابات تو پرائے وہ نام نہات کے تھے وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کو قبیہ ریجیکٹ اور کہا کہ آپ بیس بائیس دن کے اندر اندر دوارہ انٹرا پارٹی لیشن کروائیں تو جیسے ہم نے کہا انٹرا پارٹی لیشن ہوتا اوپر سوزتر کا کار ہے جو سیکشن دو سو آٹھ نے وہ قیدہ تشریف ہی ہوئی ہے کہ آپ نے کیا کیا سٹیپ اٹھانے ہیں اس کا رون ہے ون ففٹی ایٹ ون ففٹی ہے اس کے مطابق آپ نے اتخابات نہیں کروائے اور انہوں نے اس پارٹی کا انٹرا پارٹی لیشن کو کلازم قرار دے دیا جب کلازم قرار دیا جاتا ہے تو پھر پارٹی کا سیمبل ایٹومیٹک گیا ہے وہ نہیں دیا جاتا اس پارٹی کو تو یہ پارٹی کا سیمبل جو فرق کے ہاتھ سے نکل گیا ہمیں نہیں معلوم آپ کا تو تجربہ ہے آپ فرما دیجئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کاف اے این پی کونسی پارٹیز ہیں جن کے الیکشن کے حوالے سے ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کوئی معاملہ اٹھاؤ سامنے تو کوئی نہیں معاملہ آیا ابھی البتہ یہ این پی کا آیا کہ جی انہوں نے چار سال ہوئے ہیں ان کو مائی دوزار چوبیس تک کرانے تھے الیکشن ابھی کرائے نہیں کرائے تو پتہ نہیں ایک لاکھ روپیہ ان پر جرمان ہے پلس ٹائم ہے تو اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اگزامپل ہے جی جہاں کہ الیکشن میٹرز انٹرہ پارٹی الیکشن میٹرز ور انویسٹیگیٹڈ ٹو اپوائنٹ کے اس طرح سٹرکٹ ایکشن لیا جائے نہیں یہ بات درست ہے ہم نے بار بار کہا ہے کہ الیکشن پیمشن پاکستان جو ہے اگر انٹرہ پارٹی الیکشن کرانے کے بعد جو وہ بقیادہ جمع کراتے ہیں دستویزات اس کو اج خود نوبیس لینے کا مجاز نہیں ہے بشرتہ کہ اگر خلاف کو کمپنیٹ جائے اب تحریک انصاف کے ساتھ تو بڑا ایک محشہ ہی لکھوٹا رہی ایک ساتھ رہے بھی جب دو ہزار بارہ میں تکہ بات کروایا ہے تو جیسٹس وزیدین نے اس ایکشن کو کلازم پراہ دیتیا انہوں نے کہا اور مجھے بڑے بڑے اعظامات رکھائے ہیں مجھے پریزیڈ اپنی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ درست تھا وہ کہتے ہیں کہ جیسٹس وزیدین نے جو اعتراضات کی تو درست تھے وہ کہ مجھے بھی ہرا لیا گیا تھا مجھے بھی کہتا میں سیکھٹی جنرل صاحب نے ہرایا گیا مجھے تو وہ بھی اس کے بعد بھی انہوں نے خانے کو ایکشن ہی لیا اس کے بعد تصریف تصریف دولانی کی ستارا بڑا بہنچ وہ بھی ہٹ گیا اس کے بعد آدم سوادی نے بنایا اس کے اخلاف چیلنج ہوتا ہے جی کوندل شاہد صاحب آپ نے سوال کا جواب جی آپ نے جواب دی ہے سوال کا آپ کا بڑا کلیر ہے جواب کہ از خود سوو موٹو نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس انٹل ان انلس کمپلینڈ نہ ہے اور پی ٹی آئی کی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ خاندانی جماعت نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف کنٹرول نہیں ہے اگر آپ شریف کی جماعت دیکھ لیں ایک وقت میں ان کے ماشاءاللہ پورا خاندان رشتدار سب کنٹرول کیے تھے اور پیپلز پارٹی کا اس طرح کا نہیں ہے کنٹرول لیکن پھر بھی کنٹرول ہے تو ان جماعتوں میں اس طریقے سے معاملات نہیں اٹھے بلکل جیسے کہ پی ٹی آئی میں اٹھے اور جو واقعات بیان کریں وجودین صاحب وغیرہ کا بلکل درست ہے یہ بیان کیجے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر الیکشن نہ ہوں نہ کیے جائیں تو آٹومیٹک جو ہے وہ سمبل لے لیا جاتا ہے اب میں قانون پڑھ رہی ہوں جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آرہا یہ لکھا ہوا ان سو میری ورڈز کہ نہ ہو تو آٹومیٹک واپس آ جاتے ہیں کہیں ہے جی لکھا ہوا ایسی بات دھوڑی آئین میں جو ہوتے ہیں ایک بڑا لکھنے والے جو ہوتے ہیں بڑی وزیٹم کے تحت لکھتے ہیں انہوں نے جو سیکشن دو سو پندرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پارٹی کا سبل دیا جائے گا اس کو دیا جائے گا اس پارٹی کو جو سیکشن دو سو نو کی روپائنمنٹس کو پورا کرتا ہے بلکل ٹھیک اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک طرف تشریح ایسی کی جائے کہ جو لاکھوں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے چار کروڑ ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں کروڑوں آپ ووٹرز کو ان کا ایک طریقے سے ایک یہ کیاوس میں پڑ گئی چیز پارٹی کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل آئین کا ہے سیونٹین ٹو رائٹ ٹو فارم اپارٹی ٹو آپ پریٹ اپارٹی ایسیٹرہ اس کا جو ایک فنڈامینٹل رائٹ ہے جو آئین میں ہے سر آپ تشریح ایسی کریں کہ اس فنڈامینٹل رائٹ کو آپ نکال کے بلکل کوڑے میں پھینک دیں جب الیکشن مہینے سے بھی کم دیر میں ہو تو کیا یہ وزڈم یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس سے کوئی کم سزا دی جاتی کوئی سخت پیسے کے حوالے سے دے دی جاتی یا کہا جاتا کہ فوری طور پر الیکشن آپ کروائیں پارٹی میں اس کے بعد نیشنل الیکشن کے بعد ذرا اپنا تجربہ اور پاکستان کا آئین اور پاکستان جہاں اس وقت کھڑا ہے اس کو دیکھ کر کے جواب دیجئے گا نہیں یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آرٹکل سترہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ پارٹی کی تشکیل دینے کے بارے بتایا ہے کہ ہر شہر کو پارٹی تشکیل کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو اگر دول بنے ہیں ایکٹ بنا ہے وہ بنا ہے الیکشن ایکٹ اس میں سیکشن سارے آگے جو آپ نے آپ کو ذکر کیا جب الیکشن کے ویشن قسم پارٹی کی جسٹیشن کا جو نورٹس کسے جاری کرتا ہے جو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایج پر سیکشن 209 اب آپ کی پارٹی کی جسٹیشن قبول کرتے ہیں اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ نے سارا انٹرپارٹی لیکن کروا گیا ہے اس کے معاملہ سر وہ تو جب آپ ریجسٹر کر رہے ہیں سر وہ جب آپ ریجسٹر کر رہے ہیں وہ آپ جب ریجسٹر کر رہے ہیں وہ آپ نے بڑا اچھا بیان کی ہے سر آپ نے بہت اچھا مجھے تھوڑا سا ادھر آ جائیں جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے یعنی کہ کل صبح جاتے ہیں ہم جب تک تو پارٹی ریجسٹر بھی ہے سب کچھ ہے لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے شروع سے تو آپ ریجسٹر ہیں لیکن جو شرط ہے پانچ سال کے اندر الیکشن کروانے کی انٹرپارٹی جو ریپیٹ آپ نے کرنے ہوتے ہیں آپ نے وہ نہیں کیے تو کیا یہ مجھے فرمائیے گا کہ اگر یہ آپشن دی جاتی اور ان کو سخت تمبی کر کے ان پر ایک جرمانہ سخت لگایا جاتا اور باؤنڈ کیا جاتا کہ اس تک آپ الیکشن کروائیں وہ بھی تو ممکن تھا وہ آؤٹسائیڈ آف دی پرویو آف رول اور لو تو نہ ہوتا نا جی دیکھرے اس کے سابق تشریف تو سپروں پورڈ پاکستان کے فیشتے کے روشنے میں ہو گئی انہوں نے یہ کہا سپروں پورڈ پاکستان نے بھی تسلیم کیا کہ الیکشن کے مجھے پاکستان ان کو دو ہزار اکی سے بار 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 نہیں دی رہا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائیں اور جو کروائیں وہ انتہائی انویٹی تھی اس کے بعد الیکشن دو ہزارے اپنے گیارہ پیس فیشتے مقابل ڈیٹیل انہوں نے کہا یہ الیکشن ان کی پارٹی کے دستور کے مطابق نہیں تو اس لحاظ سے یہ پارٹی ایک اور بڑی داستان سر ایک سیکنڈ سر ایک وہ داستان اور ایک داستان جو پی ٹی آئی کی ساتھ ہو رہے بھی دیکھیں اس داستان کو ہم آنکھ تو نہیں بند کر سکتے کہ کل کوٹ میں کھڑے تھے اور ان کے جو چیئرمین موجودہ ان کے گھر چلی گئی اسلام آباد کی وہ چارڈ ڈالے گئے اور انہوں نے کہا جی پتا ہی نہیں چلا غلطی سے چلے گیا مجھے بتائیں نا یہ داستان بھی تو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے اس داستان سے پھر وہ داستان کے لوگوں سے کاغذ چھینے جا رہے ہیں یہ بھی داستان کا حصہ ہے پھر یہ داستان کے لوگ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں مطلب یہ داستان آپ بحیثیت پاکستانی کے سمجھتے ہیں یہ بھی تو داستان کا حصہ ہے نا نہیں یہ داستان درست کہہ رہی ہے اس پر لوگوں بڑے ناپسدگی کا سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے جیسے کہ گاؤر علی کے گھر میں چھاپا پڑا عمر اہیو کے گھر شاپا پڑا عمر اہیو پی فیڈ بارش اہیو خان کے نواسے ہیں تو لیکن ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ درست نہیں ہے لیکن یہ سارا فیشتہ جب بھی آنگر ایبن چیف جیسٹر کے سامنے کو پیش کر رہے تھے گاؤر علی خان ان کو چاہیے تھا کہ اس کو پیشن لیتے ان کو پیشن نہیں لیا سارا مہامل تو سپنو کورٹ پاکستان میں چلا گیا ہے انہوں نے یہ کہنا ہے ایک اور بڑی بات ہے کہ ان کی جب وقلہ تھے انہوں نے کنونسنگ آرگومنٹ نہیں کی جب وہ بار بار کہہ رہے تھے اپنے آکھ پرس باور کے ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو بردر پارٹی سے نکالا ہمیں دستر بھی جاتے وہ دستر میں داری کے پاس ٹھیک اب آرگومنٹ مجھے کہا جی میں نے اپنے جو ہاں دوہ دار گیارہ میں میں نے اس کو پارٹی سے خالج کر دیا تھا جی وہ بابر صاحب کا بابر صاحب کا تو ایک بات یہ ہے کہ کمردل شاہد صاحب ایک طرف وہ بابر صاحب لاکھوں لاکھوں دیرہ ملین آف پی ٹی آئی سپورٹرز اور ایک ہے بڑا پاکستان جو کہ اس وقت ایک اس نہج پہ کھڑا ہے جہاں ہمیں کچھ کریڈی بیلیٹی اندر ملک کے لیے کریڈی بیلیٹی اور سٹیبلیٹی چاہیے اور بڑی ایک یومیلیٹی کے ساتھ ہم کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو کل کا فیصلہ ہے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جو آپ سے گفتگو کی آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے ایکٹ کے اندر یہ نہیں لکھا ان بلیک این وائٹ کہ اگر آپ نے نہ کیا ہو انٹرا پارٹی الیکشن تو آپ سے یہ چھین لیا جائے واپس آپشن ہے بٹ کیا وزڈم یہ دیتا تھا آپشن آپ کی بہت مہربانی آپ ہمیشہ کوپریٹ کرتے ہیں ابھی ہمیں سوز کرنا ہے کورن دلشاد ساب کو ناظرین ہم پھر بھی دعوت دیں گے کیونکہ یہ بڑی بات کرتے ہیں ان کی نالج ہے الیکشن کے معاملات سے بہت شکریہ کورن دلشاد بتا رہے تھے تو کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے شکھوں کے بارے میں تو سوال تو یہی ہے کہ نمبر ایک جو کل ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی اور جو الیکشن کمیشن نے واپس لیا تھا سیمبل پی ٹی آئی سے کیا وہ الیکشن ایکٹ میں کیا وہ ایک شکھ ہے جو کہتی ہے کہ اگر انیشل جب آپ کو سیمبل مل جائے پارٹی بن جائے اس کے بعد روٹین میں جو آپ نے پانچ سال میں ایک مرتبہ کروانے ہو اگر آپ الیکشن نہ کروائیں تو آپ کا سیمبل واپس لے لیا جاتا ہے ہم نے پوچھا کور دلشاد صاحب نے پڑھا ایکٹ اس میں یہ نہیں لکھا یہ پینلٹی ضرور ہے ظاہر ہے ہوگی بٹ it says nowhere in the election act کیا آپ سیمبل واپس لے لیں تو ایک یہ بڑا سوال ہے کیا سیمبل لینا was it judicious was it wise was it just تو یہ بڑا سوال ہے اور اس کا impact کیا ہوتا ہے تو ہمارے سار ناظرین ماملات کو بڑی objectively دیکھتے اور بڑی clearly دیکھتے بہت شکریہ مظہر ہمارے ساتھ حسن رضا پاشا صاحب ہے چیئمن executive committee پاکستان بھار اور تمو جھگڑا صاحب پی ٹی آئی سن کا تعلق ہے پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی اس پر بات کریں گے مظہر very quickly please comment association اور دوسری طرف یہ جو قدم اٹھایا گیا شکریہ نسیم اور بہت شکریہ آپ کے comment دیکھئے problem کہاں آ رہی ہے نسیم دیکھئے problem یہ آ رہی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کسی پارٹی سے اس کا election سیمبل چھین دیا گیا یہ بھی کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ ایک political party victimized ہو رہی ہے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ہر بار اور کیوں کوئی بھی ایک party کیوں target بن جاتی ہے غیر سیاسی عوتوں کا کیوں کا ایک چیز جسی کسی کے خلاف ہونی شروع ہوتی ہے تو ہر چیز اس کی خلاف ہوتی چلی جاتی ہے یہ election act آج کیوں زیر کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر عمران خان میدان میں نہیں بھی ہوں گے اور پی ٹی آئی ویڈ ایلیکشن سیمبل بیٹ کے ساتھ جو ہے نکلے گی اور ظاہر ہے جب وہ نکلے گی تو آپ کو جلسے بھی کروانے دیے جائیں جلسے بھی آپ نہیں روک سکتے جلود بھی نہیں روک سکتے اس کے دوران تقاریر بھی نہیں روک سکتے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر ہوں گی تو پھر ریزلٹ جو ہے وہ کہیں مور ویسا نہیں تو اس جیسا آ جائے تو میرا خیال میں جب یہ سپریم کورٹ کی انہیرنگ کو بھی سن رہا تھا اپلائے ہوا ہے کتنی مرتبہ ہوا ہے جن کی مثالیں دی گئیں جن کی مثالیں دی گئیں ان پارٹیز کو تو میرے نقطہ نظر سے ان کی ریجسٹریشن ہی نہیں ہونی چاہیے بلکل وہ ویسے اس پہ مظہر میں ضرور کہنا چاہوں گی میرا خیال ہے کہ یہ بڑا دلچسپ ہے جیسے آنکوں بڑے بینر ہیڈلائنز آئی سب چینلز پہ کہ الیکشن کمیشن نے تیرہ پارٹیز سمبل واپس لے لیا اب نام لینے لگ جائیں تیرہ پارٹیز کے جیسے اب فرما رہے ہیں شاید وہ ہیں ہی نہیں اب اتنی تو یعنی کہ ایسے کھیل کھیلے جائیں کہ ہم سب بیٹھے ہیں جنہیں کوئی سمجھ ہی کچھ نہیں ہے کسی کو ایک بات میں کہنا چاہوں گی جو بھی آپ نے کہی ناظرین کے لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ election symbols لے لیے جاتے سب سے پہلے 1979 میں جب ضیاء الحق صاحب نے پہلے decide کیا کہ وہ election کروائیں گے کیونکہ پھر بات نے نہیں کروائیں 79 میں انہوں نے جو election symbols سے parties کے اس میں سے انہوں نے جو تلوار تھی people's party کی اور جو حل حل چلاتے جو یہ دو symbols انہوں نے نکلوا دیئے تھے so the dictator ziya ul haq صاحب جنہوں نے بعد میں ایک elected prime minister کو فانسی دلوائی ظلف کار علی بھٹو صاحب کو تو انہوں نے یہ نکلوا دیئے تھے اس سے تو یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں نا کہ کن سے لیے تو یہ سب سے پہلے ایک example نصیم صرف یہ ہی نہیں دیکھئے یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو out کرنے کے لیے آپ سامنے تھا کہ پارٹی کو out کرنا ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح election commission نے پی ٹی آئی کی intra party election کو scrutinize کیا ہے یہ عمل اگر شروع سے اور پہلے دن سے election commission کر رہا ہوتا تو اس سے اچھے بات ہی نہیں ہو پارٹی جو اپنے آپ کو democratize کریں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے elections رہے ہیں 2013 میں بھی ہم نے دیکھا اور یہ بھی شخص جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کی party کے elections کا دفاع کر رہے تھے وہ تھے جنہوں نے 2013 میں عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے party کے election غلط کر آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حامد خان اور جو مسئلہ بنا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک سیکوئنس ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ اور پاشا صاحب یہاں موجود ہیں بلکل لیگلی کونسٹویشنلی ٹھیک ہو لیکن میرا تو concern یہ کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی party کی ہر چیز اسی party کو target کر ہو رہی ہے اسی party کو آؤٹ کیا جا رہا ہے اچھا مظہر آپ نے یہ بات اٹھائی نا کہ یہ شاید یہ لیگلی کونسٹویشنلی ہے اس پر عمل درامت کریں تو پھر 2017 ہے جس کے تحت آپ کو symbol ملتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا اس کو بڑے ٹھیک سے اور دلشاد صاحب یہ بھی فرمائی یہ رہے تھے کہ دیکھئے اس میں ایکٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اگر آپ ایک تو مل گیا سمبل جب آپ نے پارٹی بنائی ہے اور آپ نے الیکشن کروائے پھر کہیں نہیں لکھا اس کے بعد کہ جی آپ اگر الیکشن نہیں کرواتے ہر پانچ سال تو آپ کو فائن یہ ہوگا کہ آپ سے سمبل چھین لیا جائے گا کیونکہ جو ابھی مظہر کہہ رہے ہیں کہ قانونی اور لیگلی طور پر بلکل شاید صحیح ہو تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ان کے پاس یہ سپیس تو تھی کیونکہ یہ ایک اس میں یہ ان سٹیٹی تھا کہ پینلٹی کیا ہوگی تو ان سٹیٹی پینلٹی جو ہے اس کا مطلب کہ اگر آپ دیکھیں کہ ملک میں الیکشن ہونے مظہر کر رہے ہیں اگر آپ کا وہ objective ہے اور میں بلکل یہ نہیں کہ رہی کہ سپریم کورٹ کا بلکل یہ امپلائے بھی نہیں کر رہی میں لیکن میں سوال یہ اٹھا بھی ملینوں پیل اگر آپ کل ٹھیک ہے اور میں صرف اس جو فیصلہ ہے رات والا اس پہ دو میٹ کے لیے آپ کا وقت چاہوں گا کمنٹ کروں گا اس پہ اس کے دو پیلویں ایک اگر پیلو ہے اور ایک قانونی پیلو ہے اخلاقی پیلو کا جہاں تک تلق ہے تو آپ کی اور مزر آباد صاحب کی بات ٹو ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے جی کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ایک پارٹی کو کرش کیا جا رہا ہے ملین ان کے فالورز ہیں ان کو اور پہلے اس نشان پہ وہ لڑ چکی تھی تو اب کیا وجہ ہے کہ اب آپ کیوں نہیں دیا لیوریج دینا چاہیے تھا آپ کو اور دس انڈ ایک بلکل ٹھیک ہے لیکن جو کر قانونی پہلو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پی ٹی آئی سے جلدبازی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہی ان کے آرے آئی ہیں فیصلے میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا وہاں پہ ایک رٹ فائل کی اور ایک سنگل بینچ کے پاس وہ گیا انہی کی اپلیکیشن پہ چیر جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنا دیا اور پانچ میمبر بینچ کے پاس ریفر کر دیا میٹر اب وہاں پہ پیننگ تھا بلکل سیم پریئر آپ نے یہ کیا کہ جلدبازی میں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پشاور ہائی کورٹ میں جب آپ نے رجوع کیا تو آپ کا یہ لگلی اور ٹیکنیکلی یہ آپ کی ریکوئرمنٹ تھی کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں جو آپ نے خود رٹ کی ہوئی تھی اس کو آپ منشن کرتے لیکن وہاں پہ انہوں نے کنسیلم منٹ کی اور منشن نہیں کیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں اسی معاملے میں رجوع کر چکے ہیں پاشا صاحب پاشا صاحب فرمائیے کہ آپ نکا کے کنسیلم ہو رہی جو جو کنسیلم منٹ کی آپ نے وہ آپ نے اپنا ایک رائٹ اس سے آپ ہاتھ دو بیٹھے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ جب پشاور ہائی کورٹ میں یہ میٹر تھا ڈیوین بینچ کے پاس تو یہ اس وقت بھی اپجیکشن لیا گیا میرا خیال ہے ریسپانڈر نمبر ایٹ کے وکیل تھے جناب تارک آفریزی صاحب انہوں نے جوریز دکشن پوائنٹ پہ ریز کیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کو جوریز دکشن نہیں ہے چونکہ میٹر آر ایڈی لاہور آئی کورٹ میں سیمیلر نیچر اور سیم پریئر پینڈنگ ہے جو کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کیا بہرحال وہاں سے ان کو یہ مل گیا لیکن سپریم کورٹ نے اس چیز کو دے کے وہ ایک فیصلہ کیا یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ آپ شاپنگ فورم سلیکٹ نہیں کر سکتے اگر ایک آپ نے بائی چائز فرس فورم چائز کر لیا تو پھر دوسرا آپ وہی پہ جائیں گے جہاں پہ پہلے آپ چائز کی ہے پاشا صاحب آپ اہم بات کریں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق ایک بڑی وجہ ایک بڑی وجہ جو ہے کل کے فیصلے کی یہ ہے کہ انہوں نے فورم شاپنگ کی ہے یہ بات درست ہے جی میں وہ یہ ایک لیگل ٹرم ہے اس کو آپ شاپنگ میں نہ لے کر نہیں 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 میں اس ہی کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں یہ یہ وجہ بنی ہے یہ وجہ یہ ہے سر نہیں لکھا کہ آپ واپس لے لیں سیمبل سر الیکشن ایک میں تو نہیں لکھا اب اس کی طرف آتا ہوں میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ یہ نہیں لکھا کہ سیمبل واپس لے لیں اب آپ آئیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ ایک پارٹی جس کا الیکشن سیٹ اسائیڈ ہو گیا وہ الیکشن لیگل قرار نہیں پایا اور کچھ دیفیشن تھی اور ایک کانسٹیوشنل فورم نے کہہ دیا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ پارٹی کی جب حییت ہی نہیں رہی سیمبل سیمبل تو تب ہوگا نا وہ سیکنڈ فیز میں آنا تھا جو آپ فرما رہی ہیں کہ سیمبل پھر اس کو الارڈ کرنا تھا اگر وہ پارٹی وہاں پہ ویلیڈ الیکشن کے بعد اس لسٹ میں ان کو سیمبل ان کا بلہ نہ دیا جاتا تو پھر وہ بڑی زیادی تھی اور آپ اور میں جب اب بیٹھے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ بلہ کا حق اس کا تھا یہ کسی اور کو کیون دیا گیا سر ایک منٹ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو ہم نے تفصیل میں پڑھا ہے اگر آپ کی پارٹی بن گئی اور آپ الیکشن کروا رہے ہیں پھر آپ نے بیچ میں نہیں کروائے تو اگر آپ نے نہیں کروائے تو آپ کی آپ یہ تو کہیں نہیں لکھا ایکٹ وہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے شاید میں ارز کرتا ہوں پارٹی نہیں ہوئی پارٹی کو سیز کرنے کے لیے یا اس کو پبندی لگانے کے لیے ایک بقاعدہ آئین میں ترکہ کار درج ہے اور وہ ریفرنس جاتا ہے جی جی وہ کرتی ہے یہاں پہ نہ پارٹی چیز ہوئی ہے نہ پارٹی بلکل ڈیڈ ہوئی ہے صرف یہ ہوا ہے کہ الیکشن ویلیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ویلیڈ پارٹی والی جو لسٹ ہے اس میں جب نام شامل نہیں ہے تو پھر جب پارٹی اس میں شامل نہیں ہے تو بلہ بھی شامل نہیں ہے سر وہ تو دیکھیں نا وہ تو انٹرپریٹیشن کی سر بات ہے یہی میں بار بار سمیٹ آپ سے کر رہی ہوں کہ جب ملک سامنے ہے بلیک اینڈ وائٹ جو لو ہے تو میں یہ کہ رہی ہوں کہ آپ اپنی پریفرنس جو ہے آپ اس کو ایکسرسائز کریں جی بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یقینا سپریم کورڈ نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے اور یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تیمور سب آئیم سو سوری ٹائم تو کم ہے لیکن ہم ہم پریفرنس ایک بڑا جو سوال ہوئی ہے کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی اور پشاور ہائی کورٹ میں جب آپ کا معاملہ تھا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پاشا صاحب کہ کہ رہے ہیں مجھے صرف حسی آتی ہے میرے یہ بیٹ آلٹیمیٹلی چانس تھا کہ نہیں ملنا تھا اور میں کتن سپریم کورٹ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا اور انہوں نے اپنی بیسٹ وزڈم استعمال کی ہے لیکن یہ تو جون جولائے سے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں جانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں بہت سے انلسٹ نہیں صاحب آپ نے جو 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 یہ جواب مجھے دی جو کہہ رہے ہیں جی جو میں اس کا جواب دے دوں میں نہیں لائے تو کہہ کہہ نہیں کہہ پاکستان پاکستان میں پاکستان اور میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ آئین میں نے بھی پڑھا جو ہر کسی کو ایک رائٹس اور کچھ فنڈیمنٹل رائٹس دیتا اور obligations بھی یہ کہنا کہ کنسیلمنٹ کی وجہ سے آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن سے نکال دیا جیسے آپ نے کہہ دیا جہاں پہ کانون میں نہیں لکھا اور وہاں پہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر دے تو ایم سوری بٹ میرے خیال میں یہ فیصلہ انہی ڈاکٹرائنز کے ساتھ لکھا جائے گا جو جسٹس منیر نے کیا یا جو مشرف صاحب کے اس میں کیا وہ تاریخ اپنے فیصلے کر دیتی ہے اور اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کل ہی الیکشن کمیشن نے اس پہ میں آپ کو بتا دوں دیت می جس دیت 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 دو ہزار چوبیس مائی کو ان کے پانچ سال پورے ہوتے ہیں سو آئی ریسرچ دیت ان کے پانچ سال پورے لیکن لیکن نہیں لیکن تو پھر ان کو فائن کس چیز کا کیا ان کو فائن اس لیے کیا کہ ان کے آئین میں لکھا ہے کہ چار سال میں الیکشن ہو گی اور الیکشن کمیشن نے یہاں پہ یہ پریسیڈنٹ سٹارٹ کر دی کہ وہ پارٹیز کے آئین کو دیکھ رہی ہے اسی کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں پارٹیز کے آئین کو دیکھ رہی ہے لیکن پاکستان کے آئین کو نہیں دیکھ رہی پاکستان کے آئین سنیپ شوٹ اب کل کے بعد تو آپ کی پارٹی کے لیے ایک بہت ہیومنگس چیلنج ہے آپ کس طریقے سے اپنے جتنے سو آپ کے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو کیسے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے کس طریقے سے آپ کو آپ یہ انشور کریں گے کہ ہر ایک کوئی جوتا تو کسی کی ٹوپی اور کسی کا باجہ اور کسی کا کس طرح سے یہ ووٹنگ آپ مینج کریں دیکھ لیں یہ جمہوریت کے ساتھ کیا مزاک ہے لیکن انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے کیونکہ میرے خیال میں دوہزار چومبیس میں عوام دیکھ نہیں مل سکتا تو کافی سارا آئین میں لکھا ہوتا ہے کانون میں لکھا ہوتا ہے کچھ نہیں لکھا ہوتا اور مجبوریاں اور پیچید گیا کچھ آپ کے لوگوں پسند ہے آپ کے لوگوں کو اٹھا بھی رہے ہیں ابھی بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں لوگوں کو اٹھا ہے پی پی ٹو کیس بنا جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بابر آئی کی شکایت کی تھی تو جو تیرہ پارٹیوں کو نوٹس دیا گیا کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ تیرہ پارٹیوں میں کل کل پارٹیوں کے لیے شکایت آئی تھی ان کی پارٹیوں کے اندر سے مجھے تو نہیں یہ خیال پڑھ رہا کیونکہ بہت سی پارٹیاں تو ایسی ہیں جو دو یا چار یا یا پیپر یہی تو میں کہہ رہا ہوں تو اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو کیا الیکشن کمیشن سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ صرف ایک پارٹی کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی نوٹس کیونکہ کتنی پارٹیوں کو اس طرح کے نوٹس ملے ہیں بی این پی کے کیس کا مجھے ایک یاد ہے لیکن بائی ان لارج اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کو پینیلٹی بھی لگانی چاہیے لگانی ایک چیز باہر کریں ان فورچنلی پروگرام کا ٹائم ختم ہوگیا مزہر اور تیمور اور بہت بہت شکریہ پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات